بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہمارا ٹاپک ہے کرینیل بونز کی ایناٹمی آج ہم ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے اور اس کے جو جائنٹ ہے سوچ چلے اس کو ہم ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے اور اس میں جو فوریمنا ہے اس کو ہم پڑھیں گے ٹھیک ہے ہم نے پڑھا تھا ایکزیل سکیلیٹن اور اپنڈکولر سکیلیٹن ایکزیل سکیلیٹن میں ہمارے ساتھ آتا تھا سکل سکل کے ساتھ ہمارے ساتھ جو ہے اوٹیبرال کالم اور تو ری سے کیج اور اور کیسے ہمارے ساتھ آتا ہم دیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے ہمارے سکل میں 29 بونز تھی 29 بونز تھی ہمارے ساتھ سکل میں پھر اس کے ساتھ ہمارے ساتھ وٹیبرال کالم میں ڈیٹی سکھ تھی اور توریسک کیج میں ہے ابھی ہم جو سکل میں ہے اس میں کرینیل بونز پڑھیں گے کرینیل بونز ہمارے ساتھ ایڈ ہے فیشیل بون ہمارے ساتھ پروٹین ہے یہ جو ہے بوت سائٹ کے وہ سیکس ہے اور ایک ہمارے ساتھ ہائی آئیڈ بون ہے ہم آج ہمارا ٹاپک فوکس یہ ہے کہ ہم کرینیل بونز کو ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے کرینیل میں ہمارے ساتھ ایڈ بون ہے کتنے بون ہیں ایڈ بون ہے اس کو ہم پڑھیں گے تو اس کے لیے فارمولا یہ ہے دو فارمولی تھی ایک فارمولا ہمارے ساتھ تھا سٹاپ اس ٹی او بی سٹاپ ای اپس سٹاپ ایکسٹرہ فائٹنگ ایکسٹرہ فائٹنگ ٹھیک ہیں اور دوسرا فارمولا ہمارے ساتھ کیادا ہے سٹیپ آو سٹیپ آو بدا ہے سٹیپ آو بدا ہے ہمارے ساتھ کیا ہے کرینیل اس ہے ایڈ ہمارے ساتھ کیا ہے کرینیل بون ہے ایڈ ہمارے ساتھ کرینیل بون ہے اور یہ سٹیپ آپ کو ایڈ ہے ٹھیک ہے تو اس کا اس اس کا مطلب یہ ہے کہ سٹیپ سٹاپ ایکسٹر سٹیپ 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 ویڈ کنبر ، آجت میند ، آجت میند بڑی گیا Sug 화이看看 پیٰ چیز 메�یک lleva پیأی دن ، پچک مائم پیار دن ، وال؛تو فیڈستین رون ہوگئی یہ ہمارے ساتھ ساتھ'dی ہے ہمارے ساتھoh qune條 لن آن Justine رنس پBill ہے ہے ٹیمپورل کتنی ہے ٹو ٹیمپورل ہے اکسپیٹل کتنی ہے ٹو ہے اتمائیت کتنی ہے اور فرنٹل کتنی ہے ٹری ٹوٹل ہمارے ساتھ کتنی بون ہم ابھی بڑھیں گے ٹھیک ہے نا ایڈ بون بڑھیں گے اور اس کا سوچر بڑھیں گے پہلے ہم سوچر پڑھ بونز کا ڈیٹیل پڑھتے ہیں پھر اس کے بعد سوچر بڑھ دیں ٹھیک ہے پس بون ہمارے ساتھ جو ہے اس کو ہم کیا نام ہے فرنٹل بون کون سا بون ہو فرنٹل بون یہاں با دیکھیں یہ ہمارے ساتھ سکل ہے ٹھیک ہے یہ سکل ہے تو یہ ہمارے ساتھ ہے یہ جو آپ کو نظر آرہا ہے یہ ہے فرنٹل بون کون سا بون فرنٹل بون اور یہ بیک میں جو یہ گرین آپ کو نظر آرہا ہے یہ کون سا بون ہے اکسپیٹل بون اور پھر جو درمیان میں جو کہ سپیریر اور لیٹل آپ کو نظر آرہا ہے تو یہ ٹو بون سے تو اس کا کیا نام ہے یہ گرائیٹل بون ہے کون سے بون ہے گرائیٹل بون اور یہ برون جو آپ کو نظر آرہا ہے جو کے ایر کے ساتھ ہے ٹھیک ہے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں ٹیمپورل بون ٹیمپورل بون لیفٹ ٹیمپورل بون اور ٹیمپورل بون ٹھیک ہے پھر اس کے ساتھ آپ کو جو یہ نظر آرہا ہے یہ کون سا بون ہے یہ سپینایڈ بون ہے کون سا بون ہے اور یہ پنگ جو ہمارے ساتھ ہے یہ والا جو پنگ آپ کو نظر آرہا ہے جو یہاں پر اٹیچ ہے تو یہ ہمارے ساتھ کیا ہے تو کتنے وہ کون ہو گئی ٹھیک ہے ابھی ہم پڑھیں گے سوچر کے بارے میں سوچر اس کا یہ ہے کہ یہ ہے کہ یہاں پر اس کو ہم کیا کہتے ہیں اس کو کرونا سوچر سوچر کیا چیز ہے سوچر وہ چیز ہے جب دو بونز کمبائن ہو جاتے ہیں ڈیلیوری سے پہلے اس میں توڑا بہتر مومنٹ ہوتی ہے لیکن جب چیز کی ڈیلیوری ہو جاتی ہے ہون من تک پھر وہ مومنٹ سٹاپ ہو جاتی ہے دوز بون وچ آر موبائل اینڈ فرسٹ آب اینڈ آفٹر دیٹھ دے فیوز ٹگیلر اینڈ بکم ایم موائی بل ہے جس اس کارڈ سوچر وہ ہڈیا وہ بون جو کے پہلے موبائل ہے اس پہ سلائٹلی مومنٹ ہو سکتی ہے لیکن بعد میں وہ فیوز ہو جائے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں سوچر کہتے ہیں ہمارے ساتھ فور سوچر ہے ایک ہمارے ساتھ نکلا ہے کرو نل سوچر یہاں پہ دیکھیں ایک ہمارے ساتھ ہے کورو نل سوچر یہ کس سے نکلا ہے کرو نل کرو نل سے نکلا ہے جو کہ یہ فیمیل یہاں پر پہنتی ہے بادشاہ وغیرہ پہنتی این دیکھیں تو یہ کرو نل یہاں سے آتا ہے یا ہیر بین یہا پہ پہند ہے اس کو ہم کرو کھتے ہو جھا اور یہ کس کی درمیان بنتا ہے یہاں پر دیکھیں یہ آپ کو نظر آ رہا ہے ہی لو procedure جو ہے یہ домой 6 جلے کہ نے یہ کس کی درمیان بنتا ہے какой کے درمیان بنتا ہے اور کس کے ساتھ اور یہاں پر کس کے ساتھ بنتا ہے سپینائٹ کے ساتھ بنتا ہے یہاں پر سپینائٹ اور یہاں پر پر آکے پھر سپینائٹ ہے تو اس کو ہم کونسا سوچر کہتے ہیں کرونل سوچر ٹھیک ہے اور اس کو ہم فرنٹل بھی کہتے ہیں کہ یہ سامنے سے آپ کو نظر آ رہا ہے دوسرا سوچر ہمارے ساتھ ہے دوسرا سوچر ہمارے ساتھ ہے سیجیٹل سوچر جو کہ آپ سائٹ سے دیکھتے ہیں کہاں سے دیکھتے ہیں سائٹ سے دیکھتے ہیں یہاں پر دیکھیں یہ میں اس طرح کہاں ہوں یہ اس طرح ہے تو آپ کو اگر سائٹ سے آپ کو نظر سائٹ سے اگر آپ دیکھتے ہیں تو اس کو ہم کونسا سوچر کیتے ہیں سیجیٹل سوچر اور یہ سیجیٹل سوچر کونسے دو بونز کے درمیان ہے دو پرائٹل بونز کے درمیان ہے تو اس کو ہم کون سا کہتے ہیں سیجیٹر سوچر پھر اس کے بعد ہمارے ساتھ آتا ہے ایک ہمارے جو فیزکس میں یوز ہوتا ہے یہ ہے پائی اور یہ ہے لیمڈا تو یہ ہمارے ساتھ دوسرا تیسرا سوچر ہے اس کو ہم کون سا سوچر یا کہتے ہیں لیمڈا سوچر کیونکہ یہ سوچر اس طرح آیا ہے ٹھیک ہے یہاں پر یہ سوچر کو دیکھیں یہاں پر یہ سوچر اس طرح آیا ہے اور اس طرح ایک اس ڈائریکشن میں گیا ہے اور ایک اس ڈائریکشن میں گیا تو اس کو ہم کون سا سوچر کیتے ہیں لیمڈا بناتا ہے تو اس کو ہم لیمڈا سوچر کیتے ہیں اور یہ سوچر کس کے درمیان ہیں یہ کون سا بون ہے اکسی پیٹل بون اور یہ درمیان ہے اور یہاں پر اکسپیٹل اور تیمپورل بون کے درمیان ہے تو اس کو ہم کون سا سوچر کیتے ہیں لیمبائیڈ سوچر اور لاست میں کون سا سوچر دے گیا سکویمس سوچر جو کہ سائٹ پہ ہے یہ کون سا یہ تیمپورل ہے اور یہ پیرائیٹل کے درمیان ہی سوچر بنائے تو اس کو ہم سکریمس سوچر کہتے ہیں کونسا سوچر ایک لیپ سائیڈ پہ ہے ایک رائٹ سائیڈ پہ ہے اور دوسرا لیپ سائیڈ پہ ہے تو یہ کتنے سوچر آپ کے ہو گئے چار ٹوٹل پورس سوچر ہو گئے ایک ہمارے ساتھ ہے کورونل سوچر سیجیٹل سوچر لیمبائیڈ سوچر اور سکریمس سوچر پھر آل ابھی ہم لیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے اکسپیٹل بون ون مائن سٹارٹ کرتے ہیں اکسپیٹل بون کو یہ اکسپیٹل بون کس کے درمیان ہے یہ اکسپیٹل بون کس کے ساتھ اٹیج ہے پرائیٹل کے ساتھ اٹیج ہے رائٹ پرائیٹل کے ساتھ اٹیج ہے لیپ پرائیٹل کے ساتھ اٹیج ہے یہ اکسپیٹل بون لیپ ٹیمپورل کے ساتھ اٹیج ہے رائٹ ٹیمپورل کے ساتھ اٹیج ہے اور رائٹ پرائیٹل کے ساتھ اٹیجمنٹ ہے ٹھیک ہے پھر یہ اکسپیٹل بون کون سا ایریا بناتا ہے تو یہ اکسپیٹل بون جو ہے یہ انٹیر ہے اور یہ پوسٹیر ہے تو یہ اکسپیٹل بون جو ہے پوسٹیریر بناتا ہے اور انفیریر بناتا ہے دو ایریا یہ کور کرتا ہے سکل گرینیم کیوٹی کے ایک یہ پوسٹیریر ہے اور ایک انفیریر پوسٹیریر اور انفیریر ایریا یہ کور کرتا ہے ٹھیک ہے پھر اس میں ایک ہول ہوتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں فورامین مگنم سب سے بڑا ہول جو ہے یہ ہول ہے سکل میں اس کو فورامین مگنم کہتے ہیں اس میں ورٹیبرل کالم میں سپائنل کارٹ اس میں پاس ہوتا ہے ورٹیبرل آرٹری پاس ہوتی ہے انٹیریر اور پوسٹیری سپائنل آرٹری پاس ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ڈیوریل وینز پاس ہوتے ہیں کیا چیز پاس ہوتے ہیں سپائنل کارٹ پاس ہوتی ہیں ورٹیبرل آرٹری پاس ہوتی ہے انٹیریر اور پوسٹیریر آرٹری پاس ہوتی ہیں اور یہ سب سے بڑا ہول ہے پھر اس میں ایک ٹو پروٹیپرنس ہے پروٹیپرنس جانتے ہو یہ پروٹیپرنس کہا ہمارے دیکھے یہ آپ کا ہوگیا ہے اس طرح ایکس یہاں نکلا ہے اس طرح اس طرح یہاں پر نکلا ہے اور دوسرا یہاں پر وان اور ٹھیک ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں اوکسیپیٹل اوکسیپیٹل جو کہ اس ایریا یہ والا ایریا یا یہ ایریا جو آپ کو نظر آرہا ہے اس کو ہم کہا کہ اوکسیپیٹل پرو ٹیوبارنس کیا چیز اوکسیپیٹل اوکسیپیٹل پرو ٹیوبارنس اوکسیپیٹل اوکسیپیٹل کانائل کیا چیز اوکسیپیٹل کانائل اس کو کہتے ہیں اور یہ کس کے ساتھ جائنٹ بناتے ہیں تو براCr Pathways Lord بناتا ہے یہ آپ کے پسٹوٹی برا کے ساتھ جائنٹ بنادے ہیں اس کا کیا نام سیکنڈ ورٹیبرا پھر اس کے ساتھ یا اسی سیکنڈ ورٹیبرا تاغ ہوتا ہے start آتیونی سے بچaxی ڈائنٹ بناتا ہے اور اس جائنٹ کے نام کیا ہے اٹلانٹو اٹلانٹو اوکسپیٹل جائنٹ کونسا جائنٹ بناتا ہے اٹلانٹو اوکسپیٹل جائنٹ بناتا ہے ٹھیک ہے نا تو یہاں تک سمجھ میں آگے پھر اس کے بعد ہم پڑھیں گے پرائیٹل بونز کے بعد ہمارے ساتھ کتنی ہے ہمارے ساتھ ہو ایک ہمارے ساتھ ہے اور دوسرا ہمارے ساتھ ہے ابھی دیکھ دیکھیں کس کے ساتھ جائنٹ بناتے ہیں تو یہ پیرائیٹل کس کے ساتھ جائنٹ بناتا ہے بناتا ہے یہاں پر سپینائٹ کے ساتھ جائنٹ بناتا ہے یہاں پر اکسپیٹل کے ساتھ جائنٹ بناتا ہے ٹھیک ہے نا تو یہ جائنٹ کون بناتا ہے پیریٹل بون کون سا پارٹ بنا رہا ہے ابھی دیکھیں یہ بنا رہا تھا اکسپیٹل پوستیریر انپیریئر یہ کون سا بنا رہا ہے سپیریئر اور لیٹر سائٹ سپیریئر لیٹر سائٹ کرینیل کیوٹی کے سپیریئر اور لیٹر سائٹ بنا رہا ہے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد آتا ہے ہمارے ساتھ فرنٹل بون کون سا وہ فرنٹل بون آتا ہے جو کہ ایک ہے ٹھیک ہے اور یہ آپ کا انٹیریئر سامنے اور یہاں تک انفیریئر انٹیریئر اور انفیریئر بنا رہا ہے سپیریئر کیوٹی بنا رہا ہے پھر یہ کیسے ساتھ کمبائن ہے تو یہ کس کے ساتھ کم بائن ہے پر یہاں پر کس کے ساتھ کم بائن ہے پھر یہاں پر سامنے جو ہے یہ یہاں پر ایک لیکرمل بون ہے لیکرمل جو کہ یہاں پر ہے اس کے ساتھ یہ جائنٹ بنا رہا ہے اتمائیڈ کے ساتھ اس کے ساتھ جائنٹ بنا رہے ہیں یہاں پر دیکھیں یہ اس طرح ہے ٹھیک ہے یہاں پر دیکھیں یہ فرنٹل بون کس کے ساتھ جائنٹ بنا رہا ہے یہ ہے زائیگومیٹک زائیگومیٹک کے ساتھ بنا رہا ہے ایک ہی چیک بون ایک ہی زائیگومیٹک ہے ایک ہی ہے زائیگومیٹک کے ساتھ بنا رہا ہے اتمائیڈ کے ساتھ بنا رہا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر اتمائیڈ نیزل اور ایک لیکریم کے ساتھ جائنٹ بنا رہے ہیں یہاں تک بات سمجھ میں آگئی دوسری بات یہ ہے کہ یہ آپ کے آربیٹل کیوٹی آربیٹل کیوٹی کا کونسا پارٹ بنا رہے ہیں سپیریر سپیریر جو بارڈل ہے سپیریر جو ایلیا ہے یہ کون بنا رہے ہیں رائٹ آربیٹل کیوٹی کا اور لیفٹ آربیٹل کیوٹی کا یہاں تک اور یہاں پر ایک سمال ہولز ہوتے اس کو کہہ کہتے ہیں فرانٹل سائنسز ہمیں جو نزلہ زکان ہو جاتی تو ہمارے سر پر درد آزادی ہے اور یہ ہیڈ ہمارا باری ہو جاتے تو نزلہ زکان کا جو پلوڑ ہے وہ یہاں پر یہ فرانٹل سائنسزز میں جمع ہو جاتے تو اس کی وجہ سے آپ کا جو ہیڈ ہے وہ باری آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں پر یہ آپ لوگ کو فل لس نظر آئے کی میرا یہ جگہ کسی بلوڈ سے فیل ہے ٹھیک ہے نا یہاں تک بات سمجھ میں آن گئی فرانٹل بون لی ہو گیا اور یہ اٹمائن پھر اس کے بعد آتے ہیں ٹیمپورل بون کی طرف کونسا بون ٹیمپورل بون ٹیمپورل بون ہمارے ٹیمپورل کا مطلب ہے ٹیمپینک ٹیمپینک کسی سے نکلا ہے ائر یہاں پر ہی ائر کے ساتھ ہے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں ٹیمپورل بون یہ ٹیمپورل بون آپ کا لیٹرل وال بنا رہا ہے یہ سپیریو لیٹرل پرائیٹرل بنا رہا ہے اور یہ صرف لیٹرل جو ہے لیٹرل انفیریر یہ کون بنا رہا ہے ٹیمپورل بون ٹیمپورل بون ٹو ہے ایک رائی ٹیمپورل ہے اور ایک لیپ ٹیمپورل ہے ابھی دیکھتے ہیں کہ یہ ٹیمپورل بون کس کے ساتھ کرنے ٹیمپورل بون 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 ٹ اٹیج ہے زائیں گومیٹک مٹ کے ساتھ اٹیج ہے ہیں یہ زائیں گومیٹک کے ساتھ ہے اور یہ اس طرح آیا ہے کس کے ساتھ اٹیج ہے ٹیمپور آکھا اس دیٹیل نہیں پڑھیں گے پھر اس میں ایک ہے مسٹائٹ پراسج جہاں پر مسٹائٹ ہے کہ یہ نیچ ہے یہ سرکولی سا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں مستائی پر آسل پھر اس سے نیچ پوائنٹ نکلائے اس کو ہم کیا کہتے ہیں سٹائلائیڈ پر آسل ہونسا پر آسل سٹائلائیڈ پر آسل اور یہ آپ کا جو اپنی ہے ٹھیک ہے نا یہ اپنی کہاں پر ہے یہ فیٹرس پارٹ آب دی ٹیمپورل بون پہ ہے فیٹرس پارٹ آب دی ٹیمپورل بون کے ساتھ ہے اور اس کو ہم کہتے ہیں ایکسٹرنل آرڈیٹری میئیٹس کیا چیز ایکسٹرنل آرڈیٹری میئیٹس کہتے ہیں ٹھیک ہے ایکسٹرنل آرڈیٹس پارٹ آب دی ٹیمپورل بون کونسا بون ٹیمپورل بون اگر یہ رائٹ سائیڈ کا میں بنا تو یہ اس طرح ہے ٹھیک ہے یہ ٹیمپورل بون اس طرح ہے ٹھیک ہے ایک اس میں اس طرح ہے سٹائلائیڈ پراسس ایک ہمارے ساتھ ہیں مستائیڈ پراسس سٹائلائیڈ پراسس مستائیڈ پراسس اس کو ہم کہتے ہیں یہ کم ساپس سے سٹائی لائیڈ پراسیس اس کو کیا کہتے ہیں مستائی پراسیس یہاں پر ایک کنائے اس کو ہم کہتے ہیں ایکسٹرنل ایکسٹرنل آرڈیٹری آرڈیٹری نیائیٹس ٹھیک ہے پھر یہ اس پارٹ کو اس اس ایڈیا کو کہہ گیتے ہیں پیٹرس پارٹ آپ دی بھونڈ کون سا بھونڈ پیٹرس پارٹر آپ کو بھونڈ ٹھیک ہے یہاں تک آگئی اور پھر اس کے بعد ضروری بات یہ ہے اس کو ہم یہاں پر دیکھیں اس کو ہم کیا کہتے ہیں یہاں پر دیکھیں یہ اس طرح نکلا ہے چونکہ آگی آگی ذائبو میٹک بونڈ کے ساتھ کمبائن ہوئا ہے اس کے ساتھ کمبائن ہوا ہے اس کیتے ہیں یہاں پر دیکھیں اس کو ہم کیا کہتے ہیں زائمومیٹک پراثیز آپ تمپورال بھول مجھے اس کو کیا کہیں ہی زائمومیٹک کے ساتھ جائنٹ بنا رہے تو اس کو ہم کہیں زائمومیٹک پراثیز آپ کمیوں پونے نکلائے زائمومیٹک پراثیز آپ کو تمپورال بھول ٹھیک ہے زائمومیٹک پراثیز آپ کو ٹیمپورل بون اور اس کو ہم کیا کہتے ہیں اس ایریا کو کیلے کہتے ہیں ٹیمپورل پراسیز آف زائبومیٹک بون ٹیمپورل پراسیز آف زائبومیٹک بون زائبومیٹک بون جہاں تک بس سمجھ میں آگئی یہ ہمارے سال یہاں پر دیکھیں یہ ہے یہاں پر دیکھیں یہ ہے کون سا بون یہاں سے لے کر یہاں تک یہ کون سا بون ہے ٹیمپورل بون ہے ٹھیک ہے نا یہ اس کا ٹیمپورل کا سٹائلائٹ پراسیز ہے اور یہ اس کا مستائل پراسیز ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر دیکھیں یہ دیکھیں یہ ہے کون سا یہ ہے اس زائبومیٹک کے ساتھ ہی بنا رہا ہے تو زائبومیٹک کے ساتھ جب جائن بنا رہا ہے تو اس کو ہم کہہ دے زائبومیٹک پراسیز زائبومیٹک پراسیز لیکن کس با بون کا ہے ٹیمپورل کا ہے اس کا نام ہے زائبومیٹک پراسیز آپ ٹیمپورل بون اور اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ کون سا پراسیز ہے ٹیمپورل پراسیز ہے لیکن کس پون سے نکلا ہے زائبومیٹک سے تو یہ جائنٹ یہاں پر بانا ہے تو اس کو یہ جائنٹ ہے ٹھیک ہے نا اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس ٹیمپورل کے ساتھ یہاں پر ایمینڈیبل جو ہم بات کر رہی نیچی جو ہے ایلور جائے ایمینڈیبل یہ کس کے ساتھ اٹیج ہے یہ بھی ٹیمپورل بون کے ساتھ اٹیج ہے ٹھیک ہے نا ٹیمپورل مینڈیبل جائیں اس کو کہتے ہیں کون سا پر جائیں کہتے ہیں یہاں پر آپ کا جو جا ہے اس طرح یہ جا آیا ہے ٹھیک ہے یہ جا بھی آپ کے ساتھ یہاں پر اٹیج ہے تو یہ یہ اس جا کو یہ جا کو کیا کہتے ہیں مینڈیبل کیا چیز ہے مینڈیبل تو یہ ٹیمپورل بون کے ساتھ جب کمبان ہو جائیں تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں ٹیمپورو کون سا جائیں بناتا ہے ٹیمپورو مینڈیبل جائیں مینڈیبل جائیں یہاں تک بات سمجھ میں آگئی ٹیمپورو مینڈیبل جائیں ٹھیک ہے ٹیمپورو مینڈیبل جائیں اس میں کتنے میڈل ایر میں کتنے بہت ہیں ایر کے کتنے بہت ہیں ایک ایر میں کتنے ہیں کیا نام ہے یہ ہے کہ ہمارے ساتھ آگیٹری اور سکل آگیٹری میں ہیریں آگیٹری 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 میں ہیریں کیا چیز اور سکل میں اور سکل اور سکل کا کیا مطلب ہے ہونز آگیٹری اور سکل ہمارے ساتھ ایک ایر میں کتنے بہت ہیں ہے اور دوسری میں اس کیلئے فارمولہ کیا تھا ایم آئی ایس کیا چیز ہے ایم آئی ایس ایم مین میریس آئی مین اینکس اور اس مین سٹیپیس ٹھیک ہے اور یہ میریس کو ہم ہیمر بون میں کے دے کون سا بون ہیمر بون میں کے دے یہ ہمارے ساتھ کیا س ایک ہمارے ساتھ ایکسٹرنل ایئر viuیکر کے 3 بارڈ سے کتنے ہیں اس کوانا ہے اور یہ پینہ ہے یہ ایکسٹرنل ایئر پھر م انہم ایر�� پھر مرے دوسرے میں ہ دوسری روڈ اگ اور دوسری اس کا نام ہے پھر اس کے بعد ہمارے ساتھ انٹر ایئر ہوتا ہے انٹر می یر میں ہمارے ساتھ آسکر ہوتے ہیں اور بیرنس کے لیے ہوتا ہے سیکیول ہوتا ہے اور سمی سرکولر کنار ہوتے لیکن اس کو آپ چھوڑ لیں ٹھیک ہے تو یہ ہمارے ساتھ میڈل ایر میں ہمارے ساتھ ایر آسکر بونز ہوتے ہیں اور یہ سب سے سمالسٹ بون بھی یہ ہے ٹھیک ہے سب سے سمالسٹ بون یہ ہے ٹھیک ہے پھر یہاں پر آئے مستائٹ پراسس کے بارے میں مستائٹ پراسس یہاں پر ہے یہاں پر اس کے ساتھ ایک مسل اٹیچ ہے اس کو کیا کہتے ہیں سٹرنو کلیوڈو مستائٹ یہ کونسا مسل ہے سٹرنو کلیوڈو مستائٹ یہ کونسا ایریا تھا جو ہم نے سکر میں بڑھا تھا سٹرنو اور یہ کونسا بون ہے تو سٹرنم سے ایک بون آئے سٹرنو کلیوکل سے مطلب ہے کہ سٹرنم سے جو مسل آئے سٹرنو اور کلیوکل سے جو نکلا ہے اس کو سٹرنو کلیوڈو کلیوکل کا مطلب ہے سٹرنو کلیوڈو اور کہاں پر آٹیچ ہے مستائٹ پراسس کا کیا نام ہے سٹرنو کلیوڈو مستائٹ مسل یہاں پر دیکھیں یہ مستائٹ پراسس ہے اس کے ساتھ آپ کا ایک مسل آٹیچ ہے اس کا نام ہے سٹرنو کلیوڈو مستائٹ مسل سٹرنو کلیوڈو مستائٹ مسل ٹھیک ہے یہاں پر کہاں سے نکلا ہے یہ یہاں پر یہ کیا چیز ہے آپ کا یہ ہے مستائٹ پراسس ہے یہ ہے سٹرنو اور یہ کیا چیز ہے مستائٹ پراسس ہے یہ مستائٹ پراسس ہے یہاں سے اس طرح آئے سے یہاں پر کہاں کیا ہوگیاwyا سٹرنو مستائٹ ROM میں سے نکلا ہے یہ مستائٹ مسل مستائٹ پراسس کے ساتھ سٹرنو سے نکلا ہے اور کہاں پر یہاں تک بات سمجھ میں آگے پھر ہمارے ساتھ ہے سٹائلائٹ پراسس سٹائلائٹ پراسس بھی میں نے آپ لوگوں کو بتائے کہ یہ ٹیمپورل بون میں ایک سٹائلائٹ پراسس ہے یہ ٹیمپورل بون ہو گیا اس طرح ٹھیک ہے اور یہ سٹائلائٹ پراسس اس طرح نکلائے اس کے ساتھ ٹینڈن اٹیج ہوتا ہے لیکن کس چیز کا ٹینڈن اٹیج ہوتا ہے ایک ہمارے ساتھ ہائی آئیٹ بون کا ٹینڈن اٹیج ہے کون سے بون کا ہائی آئیٹ بون کا ٹینڈن اس کے ساتھ اس طرح اٹیج ہے ایک ہمارے ساتھ تھانک کا اٹیج ہے اور دوسرا ہمارے ساتھ پیلنگز کا اٹیج ہے اس کے ساتھ سائلائٹ پرسس کے ساتھ آپ کے ٹینڈل اٹیج ہے مسل کے ٹینڈل کس چیز کا اٹیج ہے ہائی ایڈ بون کا اٹیج ہے ٹنگ کا اٹیج ہے اور پیرنس کے ساتھ اٹیج ہے ٹھیک ہے یہاں تک بس سمجھ رہے ہیں آپ اور یہ ایک ہمارے سارے سائنسز کیا چیز ہوتا ہے سائنسز س آئی این ڈیو ایس کیوٹیز ہوتی ہے جو سکل میں ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کا فنکشن یہ ہے کہ یہ آپ کے ویٹ کم کرتا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں ہی ریزونس پروڈوس ہوتا ہے ٹھیک ہے ہمارے ساتھ دیزہו عزارت ہوتی ہے ہمارے ساتھ کتنی سائنسز ہے ایک فرنال بھول ہے تو اس کو ہم کہا کیا فرنال سائنسز ہے یا پر ایک سائنسز ہے جو دیکھاتا ہے سائنسز یہاں پر ایک سائنسز یہاں پر نیکن creatine ا milhões نے اس کو ہم کہا کیا فرنال آدم ہوں ایک دوسرا ہمارے ساتھ سپینائیڈ بون میں ہے سپینائیڈ بون جو کہ ریکٹ کلندہ ہے یہاں پر دیکھیں یہ سپینائیڈ بون ہے یہ ایک یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے یہ اسمائل کیوٹی ہے آپ کو نظر آ رہا ہوگا تو یہ ہمارے ساتھ ہے سپینائیڈ سائنسز ایک ہمارے ساتھ کہاں پر ہے اتماید سائنسز تین نمبر ہمارے ساتھ کون سا سائنسز ہے ایتو مائیڈو سائنسز اور چوتھا نمبر ہمارے ساتھ کیا ہے اس میکزیلا میں ہوتے ہیں تو میکزیلری سائنسز کون سا سائنسز میکزیلری سائنسز یہ فور سائنسز ہو گئے ایتو مائیڈ بون رہتے ہیں ایتو مائیڈ بون مطلب ہی سر یہ جو سنیز پڑھا ہے دے دو مجھے یہاں پر یہ اتماید بون ہے ٹھیک ہے تو یہ ایتو مائیڈ بون میں یہاں پر سائنسز ہوتے ہیں یہاں پر ٹھیک ہے جو کہ اس ایتو مائیڈ بون کا سائنسز آپ کا جو نظر آجو ہے وہ اوپر بھی جاتا ہے اور اس سے نیچے بھی آتا ہے تو یہ ایتو مائیڈ بون کے ساتھ کنیکٹ ہے دو بون ذریعے ابھی ہم پڑھیں گی سپینائیڈ اور ایتو مائیڈ بون کون سا بون ہے سپینائیڈ اور ایتو مائیڈ بون یہ ہمارے ساتھ کیا پر دیکھیں یہ ہمارے ساتھ کون سا بون ہے جو فیرائیڈ کے ساتھ اٹیج ہے ٹیمپول کے ساتھ اٹیج ہے اور یہاں پر آگی جو ہے یہ آپ کے اومر بون کے ساتھ اٹیج ہے یہاں پر ہے میکزیلا کے ساتھ اٹیج ہے اور یہ ایتو مائیڈ بون کے ساتھ اٹیج ہے اور یہ آپ کا جو سپینائیڈ بون ہے یہ ایم سیکیوز میں آئے گا یہ کون سا شیپ ہے آپ اس کو دیکھیں یہ بٹر پلائی شیپ ہے کون سا شیپ ہے بٹر پلائی شیپ ہے اس میں ایک لیزر ونگ ہوتا ہے اور ایک گریٹر ونگ ہوتا ہے ٹھیک ہے نا تو یہ بٹر پلائی شیپ ہے یہ سپینائیڈ بون اس طرح یہاں پر دے گے سپینائیڈ بون اس طرح آتا ہے ٹھیک ہے یہ اس طرح بنتا ہے اس طرح اس میں ایک ہاں پر لیزر ونگ ہوتا ہے اور ایک گریٹر ونگ ہوتا ہے اور اس میں فورمین ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ آپ کا فلور آپ دی کرینئیم بناتا ہے آپ کے کرینئیم کیوٹی کا نیچے اس سے بناتا ہے ٹھیک ہے یہ ایم سیکیوز میں آئے گا کہ یہ بٹر پلائی شیپ ہے پھر اس کے بعد آتا ہے اتماعیڈ بون یہ ہمارے ساتھ ہے اتماعیڈ بون یہاں پر دیکھیں یہ اس طرح ہے اس طرح ہے ٹھیک ہے یہ اتماعیڈ بون ہے یہ وارہ یہ اتماعیڈ بون آپ لوگ یاد رکھیں کہ یہ اتماعیڈ بون ہے یہ آپ کے اس نیزل کیوٹی کا روپ بناتا ہے روپ جانتے ہو شرح یہ آپ کا نیزل کیوٹی کا کیا چیز بناتا ہے روپ بناتا ہے ٹھیک ہے اور اس آر بٹ کا کونسا آوال بناتا ہے میڈیل میڈیل بناتا ہے اور آپ کے کرینیل کیوٹی میں ایک کونسا ایڈیا بناتا ہے انٹیریل میڈیل یہ انٹیریل بھی ہے اور میڈیل درمیان میں ہے کرینیل میں انٹیریل میڈیل بنا رہا ہے آپ کے نیزل کیوٹی کا روپ بنا رہا ہے اور آپ کے آر بٹیل کیوٹی کا میڈیل وال بنا رہا ہے ٹھیک ہے یہاں تک بات سمجھ میں آگئی یہ آپ لوگ کا یہ آر بٹیل کیوٹی کا میڈیل وال بنا رہا ہے ٹھیک ہے اور اس میں سائنسز ہے اس کو کیا کہتے ہیں اٹمائیڈل سائنسز ٹھیک ہے اور دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ آپ کے جو آپ پر یہ نیرز اور یہ نیرز ایک یہ سائیڈ اور یہ سائیڈ اس کو یہ اس کے درمیان جو سپٹم ہے سپٹم درمیان والی جو لائن ہے درمیان والی جو ایریا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں سپٹم یہ بناتا ہے ٹھیک ہے نا یہاں تک بات سمجھ میں آگئی یہ کرینیل بہنچتے ہیں اور اس کو ہم نے آج ڈیٹیرمنٹ کے ساتھ پڑھ گیا شکریہ شکریہ